موسیقی نمسکار سہر سے جڑے ہمارے خاص کارکم ہیلتھ گروہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راہو سنہا آج ہم بات کریں گے رائنو پلاسٹی سرجری یعنی ناک کی سرجری کے بارے میں اس میں کسی ویکتی کے ناک کا آپریشن کر کے اسے نیا آکار دیا جاتا ہے یا سانس لینے کی کشمتہ کو بڑھایا جاتا ہے کسے رائنو پلاسٹی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے سرجری سے پہلے اور بعد میں کیا سعودھانیاں بڑھتی جائیں رائنو پلاسٹی سرجری کس عمر میں اور کون کروا سکتا ہے سرجری کے کیا نقصان اور فائدے ہو سکتے ہیں اسی وشہ پر آج ہم چرچہ کریں گے اور ہمارے خاص کارکم ہیلتھ گروہ میں تو چلیے کارکم کی شروعات کرتے ہیں تو رائنو پلاسٹی سرجری کے بارے میں زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ جو رہے ہیں آکرتی ہسپیٹل کی کاسمیٹک سرجن ڈاکٹر دیپک کٹھاری ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے کارکم ہیلتھ گروہ میں ڈاکٹر صاحب رائنو سرجری رائنو پلاسٹی سرجری اس کو سمجھنا سب سے پہلے آسان شبدوں میں کیسے سمجھے کیا ہے یہ سرجری رائنو پلاسٹی مطلب ناک سے اچھا ناک کی سرجری کو بولا جاتا ہے اس کو نوزہ بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں ہارے ہیں اور ہنڈی میں اس کو ناک کی سرجری بولتا ہے یہ دو ٹائپ کی سرجری ہوتی ہے رائنو پلاسٹی مطلب ایک ہوتا ہے ناک کا آکار چینج کرنا اور ایک ہوتا ہے جب بریدھنگ ڈافکلٹی ہوتی ہے اس میں جو سرجری ہوتی ہے اس میں ان دونوں سرجریوں کو رائنو پلاسٹی کہا جاتا ہے اور چونکہ آپ نے بتا دیا کہ دو کارنوں سے یہ سرجری ہوتی ہے اور اس وجہ سے اور کیا کیا اس کے فائدے ہو سکتے ہیں اس پر ہم چرچر کو آگے بڑھائیں گے اگر اس کے پرکار کی بات کریں جیسا ہم بتا رہے ہیں کہ ایک تو لک چینج کرنے کے لیے بھی یہ ہوتی ہے اور دوسرا اگر ساس لم تکلیف ہے یہ بھی ہوتی ہے اور کوئی بھی پرکار ہوتے ہیں اس کے سرجری کے یہ دو ہی پرکار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جیسے اگر تیڑی ناک ہے یا بھدی ناک ہے یا ناک میں کوئی دباو ہے یا ہڈی اٹھی ہوئی ہے اس وجہ سے اگر ناک ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے چہرے میں ناک سب سے اوڑا ہوا پات ہے چہرے کا تو ناک اگر صحیح نہیں دکھتی ہے تو پورا چہرہ خراب دکھتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے جو یہ سجری ہوتی ہے اس کو رائنو پلاسٹی بولتے ہیں مشابہ ہوتا ہے لڈیاں ہوتی ہیں وہ آکار لیتی ہیں تو میں تھوڑا سا اپسٹرکشن آتا ہے یا اگر دبے ہوئے رہتے ہیں تو ان کو بھی رینو پلاسٹیکی سرجری کی طرح کھولا جاتا ہے جسے کی ساس لینے میں آسانی رہے اور ساس جو برابر جتی ماترہ میں جانے چاہیے اتی ماترہ میں جائے اس کے لئے پی ہم رینو پلاسٹیکی سرجری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ پتا رہے ہیں ایک تو اپنے چہرے کا لک اپنا لک چینج کرنے کے لئے لوگ یہ سرجری کو پریفر کرتے ہیں دوسری ساس لینے تکلیف ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے کھراتے کی جو سمسیہ ہے وہ ایک بہت ہی کومن پرابلم ہے کیا یہ سرجری کومن پرابلم ہے کیا یہ سرجری اس میں بھی کارگر ہے یہ ایک سرجری کھراتے کی سمسیہ پورا جو ناک کے پیچھے کا پورچن ہوتا ہے اس سے زیادہ ریلیٹڈ رہتی ہے پر دیفینیٹلی رہنو پلاسٹی جو ہوتی ہے سپٹر رہنو پلاسٹی یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے اگر جو ہمارا جو ناک کا اوپری حصہ ہوتا ہے سپٹم اگر یہ تھوڑا تیڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ناک میں آتا ہے آبسٹرکشن تو جب ناک میں آبسٹرکشن آتا ہے تو اگر رک کے ناک آتی ہے تو آدمی یا تو مو سے سانس لیتا ہے یا پیچھے کے جو تردینیٹس اندر میں جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے خراتے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ضرور یہ ہے کہ رہنو پلاسٹی خراتے میں بھی اگر ناک میں آبسٹرکشن ہے ناک کے بھاری حصہ میں آبسٹرکشن ہے تو یہ ضروری ہے خراتے کو ٹھیک کرنے کے لئے خراتے کو ٹھیک کرنے کے لئے اور جیسے کہ کئی سپورٹس ہیں ڈاکٹر صاحب جس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک خیال رکھنا ہوتا ہے کھلاڑی کو کئی ناک میں گمبھیر چوٹنا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ کہ یہاں سے ایک ہڈی نکال دی جاتی ناک سے کیا سرجری کے انترکت یہ بھی آتا ہے یہ بھی ایک کس پارٹ سرجری ہے کہ کھلاڑیوں میں جنرلی آپ دیکھیں ایتلیٹس جو رہتے ہیں ان کو ناک میں چوٹ بہت کامنی لگتی ہے تو اگر ناک کی جو ہڈی توٹتی ہے اس کو بھی اگر شیپ کرنا ہے یا اس کو بھی پروپر شیپ منانا ہے وہ بھی ایک طرح کی رینو پلاسٹی سرجری ہی ہے وہ ہڈی کا پارٹ ہے لیکن اس کو بھی رینو پلاسٹی پہتے ہیں کیونکہ ناک بہت ہی کمپلیکس چیز ہے چہرے میں اس میں دو ہڈیاں آجوباجو میں ہوتی ہیں اس کے نیچے دو کارٹیلیج ہوتی ہیں اس کے نیچے اور دو کارٹیلیجز ہوتی ہیں اور اندر بہت سارا میمبرینس رہتا ہے تو پورا ایک سٹرکچر کو ہم کو ٹھیک کرنا ہے نہ کہ اگر ہڈی توڑ جائے تو ہڈی کو ٹھیک کرنا ہے ویسے ہی سپٹم ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں سپٹم بہت تکلیف دیتا ہے اگر وہ تیڑا ہوتا ہے تو رینو پلاسٹی سپٹو رینو پلاسٹی بولا جاتا ہے اس کے طرح ہم سپٹم کو سیدھا کرتے ہیں سپٹم جو خراب جو تیڑا ہے اس کو نکال دیتے ہیں اوپن ورسز کلوز رینو پلاسٹی کیا ہوتی ڈاکٹ سب یہ رینو پلاسٹی کی دو پرکار ہے اوپن رینو پلاسٹی مطلب ہم ناک میں ایک چھوٹا سا چیرہ جو باہر دکھتا ہے اس کے طرح پوری ناک کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں جو سٹرکچرز کو ٹھیک کرنا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں کلوز رینو پلاسٹی میں جو چیرہ لگتا ہے وہ ناک کے اندر لگتا ہے تو وہ جو ایک چھوٹا سا سکار ہے سپس میں کام کر رہے ہیں اوپن رینو پلاسٹی میں پھرا پورا سٹرکچرر کھلا ہو اور جو چیز ہمارے سامنے ہیں جو چیز ہم کو چینج کرنا ہے خرم کا ڈی کو چینج کرنا ہے سائک چینج کرنا ہے تو اوپن رینو پلاسٹی بہت ازی صاحب جresentGERی ہے لیکن اوپن رینو پلاسٹی کا یہ مطلب نہیں که بہت بڑا نشان آتا ہے اوپن رینو پلاسٹی میں جو نشان دکھتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا نشان یہ اس لائن میں ناک کے اگزام نیچے کی حصے میں دکھا جاتا ہے جس میں کہ جو کوئی اگر چہرہ اوپر کرے گا تب ہی دیکھے گا تو بہتر سویجری جو ہے جو پوپر رینوپلاسٹی کرتے ہیں جنرلی ہم لوگ اوپر رینوپلاسٹی پریفر کرتے ہیں صرف اگر چھوٹا سا اپ آٹ اگر کوئی ہم کو مریجیہ پیشن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کو ناک کو صرف اٹھانا ہے یا ہم کو صرف چھوٹا سا ٹپ نے ہم کو شارٹن کرنی ہے تو ہم لوگ رینوپلاسٹی اپلوٹ سے بھی کرتے ہیں جس میں کی نشان بلکل نہیں دیکھتا جو آپ نے دو دین کارن تو ہم نے جس پر چچک ایک تو خرارٹے اگر آتے ہیں اس میں ایک کارگر ہے دوسری آپ نے یہ بتایا کہ اگر کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ناک میں گمبر چوٹ لگنے کے سمبھونہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ سرجری ہو سکتی ہے اور کن کن کارنوں سے اور کن کن وجہوں پر یہ سرجری کارگر ہوتی ہے میں آپ کو سارے انڈکیشن سے کر کے ناک میں بتاتا ہوں سب سے جو کومن ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہوتا ہے سپٹم جو ہوتا ہے سبھی سبھی لوگ جو ہوتے ناک کی یہ جو ہے یہ جو پوشن ہوتا ہے ناک کا اوپر کا اس کو سپٹم کہا جاتا ہے یہ سوٹ ہڈڈی ہے ایکچولی کارٹیلیج ہے یہ بہت سے لوگوں میں بینڈ رہتی ہے یہ بینڈ رہنے کے قارن اندر رونی ناک میں کافی دماغ رہتا ہے اس کی ویسے پورے چینجز آ جاتے ہیں ناک میں سانس لینے میں دکت بار بار سردی ہونا بار بار سائنس کا پروبلم ہونا سائنس کا بڑھ جانا تو اس کو کریک کرنا اوپن رینوپلاسٹی کر کے یا پھر صرف سپٹم کو کریک کر کے کر سکتے ہیں پھر بہت سے لوگ ناک سے خوش نہیں رہتے ہیں کسی کو لگتا ہے کہ ناک میں چوڑا کرن ہے ناک میں تھوڑا سا بھاری پن ہے ناک میں یہ ناک کا بل بہت بڑا ہوا ہے سب چاہتے ہیں کہ ناک سب سے زیادہ پروڈیکٹ ہوتی ہے جب بھی آپ فیس کا فوٹو لیتے ہیں جب بھی آپ کسی چیز کا فوٹو لیتے ہیں سائیڈ برو فائل بھی لیں گے تو سب سے زیادہ چیز جو ہوتی ہو ناک پروڈی تو ناک ایک دم پرفیکٹ ہے نہیں چاہیے سبی کو شوق ہے کہ ناک اچھی دیکھتی ہے تو چہرہ اپنے اچھا دیکھنے لگ جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ انڈکیشن بھی بہت سارے آتے ہیں کاسمیٹک والے پیشنٹ بھی بہت ہی زیادہ لوگ آتے ہیں جو کہ بہتے ہیں کہ ہماری ناک کا شیف یہ تھوڑا بہت چینج کرنا ہے وہ انفریکٹ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ اور کیا کیا چینج کر سکتے ہیں ہمارے فیس میں ناک میں اور کیا کیا چینجیں ہو سکتے ہیں وہ ہم سب پتا کے اور پھر ہمارے پلاسٹی میں لے کے جاتے ہیں تو جیسے آپ بتا رہے کہ چہرہ کے خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے لوگ چینج کرنے کے لیے لوگ اکثر آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ چرچہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا یہ جو سرجری ہے پہلے بہت سارے فلم سٹارس نے بھی یہ سرجری کروائی ہے ہیرو روئرنس نے بھی یہ سرجری کروائی ہے اگر اس کی لاغت کی بات کریں کیونکہ پہلے تو مانا جاتا تھا کہ یہ کافی اس میں لاغت ہوتی کافی پیسے اس میں لگ جاتے ہیں فیلال اس کی لاغت کی بات کریں جو آپ کے ہاؤسپٹل آکرتی ہاؤسپٹل میں اپلپ دیں لاغت دیکھیں بہت زیادہ نہیں ہے یہ سرجری یہ سب بولنے کی بات ہے کہ نورمل جو ہرنیا ہائیرو سیل کی سرجریز ہوتی ہے ان کی بھی لاغت اتی رہتی ہے جتے کہ ہم لوگ اس کا سمیہ کی بات کرو تو یہ کیا سرجری کرنا ہے کتنا ایکسٹین تک ہم کو جانا ہے اگر پورا ناک کا شیپ چینج کرنا ہے تو کام زیادہ رہتا ہے لاغت تھوڑی سی زیادہ رہتی ہے جیسے بہت بولو تو یہ چالی سے پہجاس زیادہ کے اندر یہاں پہ ہم لوگ یہ سرجری کر لیتے ہیں جتا بھی چینجز کرنا ہے ناک میں اور تھوڑا بہت کم زیادہ ہو سکتا ہے تو بہت مہنگی سرجری یہ گھم ہے لوگوں کا کہ یہ بہت مہنگی سرجری ہے یہ سرجری بہت ایکنومیکل ہے ایکچولی بریدنگ پرابلم کے لیے جی ڈاکٹ سب اپنی بات پوری کے لیے مطلب ورث سرجری ہوتی ہے یہ کرانے کے لیے بریدنگ پرابلم کے اگر بات کریں بریدنگ پرابلم کو سول کرنے کے لیے بریدنگ امپروو کرنے کے لیے یہ سرجری کافی کارگر ہے کس عمر اور کس ورگ میں کس عمر میں یا انوانشک بھی یہ سمسیہ ہو سکتی ہے جسے لے کر یہ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے دیکھیں عمر اوچو رینوپلاسٹی کی آئیڈیل ایج ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں جس ہمیں کرانے تھے وہ تب کرانے چیزیں ناک کی گروت پوری ہو جائے پندرہ سے سولہ سال کے بار ناک کی گروت پوری ہو جاتی ہے تو ہم لوگ فیمیلز میں بولتے ہیں جنرلی جو آئیڈیل ایج ہے وہ آفٹر سکسٹین ہے اور نرکوں میں میلز میں بولتے ہیں وہ آیا آفٹر ایٹین اب لیکن اور بھی چیزیں ہیں جیسے کی برث ڈیفیکٹس ہوتے ہیں کئی سارے کلیف کلیف جو کٹے روٹ اور تالو جو بولتے ہیں اس میں بھی ناک کا اپیرنس چینج رہتا ہے اس سٹیجز میں ہم لوگ ایک شروع بھی کرتے ہیں دو سارے یا تین سال کی عمر میں رینوپلاسٹی کرتے ہیں تھوڑا سا ناکس کا کریکشن اور جو میجر کریکشن ہیں وہ جب ایڈلٹ ہو جاتے ہیں چودہ ہے پندہ سار کے بعد وہ سرجری کری جاتی ہے ایکسیڈنس تو ایسا ایکسیڈنس ہونے کے بعد اگر ناک کا شیف چینج ہو جاتا ہے تو اس کو تو پھر کوئی اس میں امر کا کوئی وہ جب بھی امر ہے اس میں شیف چینج ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے چلیلے رکٹ صاحب کافی اہم جانکاریاں آپ سے ہم لے رہے ہیں درشکوں تک پہنچا رہے ہیں رکٹ صاحب اب چونکہ ہم نے کافی کچھ چرچہ میں شامل کر لیا ہے آپ نے بتایا کہ کس عمر کس ورگ میں سرجری بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے سرجری ہوتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ کچھ ایسا دش پریڈام ہم کو پہلے سمجھانا رہتا ہے رینو پلاسٹی جنرلی جو پر فارم کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں وہ اندر انیسیشہ کرتے ہیں مطلب پورا بے ہوش کر کے پیشنٹ کو کیا جاتی ہے سرجری اگر پر پوری سپٹو رینو پلاسٹی کر رہے ہیں تو تو اس کے لئے ہم لوگ بے ہوشی سے جو ہونے والے خطرے اس کے بارے سمجھاتے ہیں اور سرجری سے ہونے والے خطرے جتنا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا جو ہڈیا کو اور جو کٹیلیجز کو ایسی نہیں ہے وہ بہت ڈیلی ہے بہت نرم ہے اس میں ہم کو کبھی گراس لینا پڑ سکتا ہے اور یہ یہ سب مائنر کومپلیکیشن سے میجر کومپلیکیشن میں بہت سے ریر کومپلیکیشن بہت ریر کومپلیکیشن ہے کسی کو سونے سونے کی جو شکتی ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے اگر ہم بہت اوپر تک جا رہے ہیں رینو پلاسٹی میں تو بہت یہ سب بہت کومپلیکیشن سے نورمالی یہ سوڈیری بہت ریوارڈنگ ہے ہاں پر یہ ہم لوگ ڈیفینیٹلی مریجوں کو یہ چیز سمجھاتے ہے کہ آپ کو ایک سیکنڈ سرزیری لگ سکتی کبھی کبھی جو اپن چاہتے ویسا آتا نہیں ہے کوئی کوئی پریشن میں یہ رہتی تینڈنسی کی انہیں سوڈن جائدہ آجاتی ہے سوڈن بہت دیرے دیرے جاتی ہے یا جیسا آپ شیپ کر رہے ہیں ویسا شیپ ملتا نہیں ہے تو ایک سیکنڈری رینو پلاسٹی کر کے چیز ہوتی یا سپتہ ہمارے بس نہیں ہے یا بہت خراب آلت میں ہم کوئی اور سے ڈی نکال نا سکتا ہے اگر ہیل گئی ہڈی یا آپ کو چھوٹ لگ گئی یا بعد میں اس میں مار لگ گئی کچھ ہو گیا تو یہ تیرہ پن آسکتا ہے آج میں یہ سب چیزیں پہلے سے بتا دیئے پیشنٹ کو آپ پریشن کے بات جو ہدایت لینا بھولتے کہ ہم لوگ دو دن تک جنرلی پیکنگ کر رکھتے ہیں ناک کی تاکہ اندر بلیڈن ویڈن نہیں ہو سپٹم کر رہے ہے ہڈی کا کام کر رہے تو پلاسٹر لگا کے رکھتے ناک میں سیون ڈیز تک سیون ڈیز بات پلاسٹر نکال جاتا ہے آئیس لگانے بولتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہے پیشن کو دو سے تین ہفتے میں سوجن پوری اترے گی اور جو ایک مہنے میں ملے گا ایک سے دو مہنے میں آپ کو پورا مل جاتا ہے اتنا پیشن رکھنا پڑتا ہے پیشن لوگ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے بلکل اور یہ تو بہت کومن سی بات ہے سب سے اہم بات ہے کہ ہم نے کچھ رینو پیشن پیشن لیے لیکن اس سے میجر آپ پیشن مانا جائے یا مان پیشن سوال دوسری دوسری بات یہ کہ ریکووری وقت ریکووری ٹائم کتنا ہوتا ہے ریکووری ملتی ہے چلی تو ریکووری کا بھی زیادہ وقت نہیں آپ ریکووری ہو سکتی ہے سب آپ نے بتایا کہ ان کومپلیکیشن میں دھیان رکھنا ہوتا ہے سوال کی کیا اس سرجری کو دوبارہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے ہاں یہ سرجری ہم لوگ یوز کرتے secondary rhinoplasty ہماری جاتے ہیں وہ سیف سپٹم کو لے کے آتے ہمارا ہماری سیمناک پیڑی تھی ہم نے ناک سیدھی کرانے کی سلا دی تو کرائی لیکن ہماری ناک کا appearance ہو گیا ہے تو ان cases میں ہم لوگ secondary rhinoplasty کرتے ہیں جو واپس سے بلا کے ان کو rhinoplasty کری جاتی ہے تو definitely بہت سارے ایسے رہتے ہیں جن کی secondary rhinoplasty جی پر سب ناک کا آکار بدلنے کے لیے کیا ایک سرجری ایک اپائے یا کوئی اور ایسے آپشن بھی ہوتے جس کو فالو کر کے جو جو جس نیڈ ہے اس طرح کے سرجری کی اس اپنے اوپر لاغو کر کچھ ایسے آپشن میں جا کر بھی اس ٹھیک کر سکتا ناک کا آکار ٹھوڑا ٹھیک ایسے ایسے ہو جائے گی وہ شریر اس کو سوک لے گا جو فلویڈ ہم لوگ ڈالتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیزیں جو کی سرجی ٹھیک ہو سکتی ہے نہ کوئی ایکسرسائیز نہ کوئی میڈیسین سن کو ٹھیک کر سکتی ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو سرجری ہی اولی آپشن ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے بہت سارے 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 نہ کروائی رینو پلاسٹی سرجری کے بارے میں بات کریں ڈاکٹر صاحب لوگوں میں کتنی جاگ روکتا ہے جو رینو پلاسٹی کو لوگ سمجھ پاتے ہیں کی یہ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ تک آتے ہیں یا کس طریقے سے آپ تک پہنچ کر آپ کرواتے ہیں آج کل بہت بیوٹی کانشیس ہے تو فیمیل خاص کر آج کل سرج کرتی ہے لیکن میں ابھی بھی کہوں گو کہ لوگ میں اس کی بہت سبانجے کی ضرورت ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی کم قیمت پر آپ سنبھو بنیزبت یہ تائی کیا جائے کہ کتنے کام پلی سنبھو سکتی ہے بہت شکریہ 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 تو ہیلتھ گروہ میں آج ہم نے چرچہ کی رائنو سرجیری کے بارے میں جو کی لک کے لئے بہت ضروری ہے اور ساتھ اگر بریدنگ سے سمبندت کوئی سمسیہ ہے اس میں بھی کافی کارگر ثابت ہوتی ہے سرجیری گروہ میں اگلے انک میں کچھ ایسے ہی اور ٹوپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لئے دیجئے جازت نمزکار